السلام علیکم جی ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چین سٹوڈنٹس آج کا ہماری ٹوپی کا ایس آل گلیسرول جو تھوڑا لینٹی ٹوپی ہے لیکن بہت ہی زیادہ ایزی اگر آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائے گی اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمارے پاس آل گلیسرول کی کمپوزیشن کے یہ کس چیز سے بنے ہوتے ہیں تو ان کی کمپوزیشن میں یہ ہے کہ سال گلیسرول جو ہوتے ہیں وہ گلیسرول اور فیٹی ایسر سے مل کر بنے ہوتے ہیں آگے ہمارے پاس ان کی کیمیکلی ڈیفینیشن کے یہ کیمیکلی کس طرح ڈیفائنڈ ہوتے تو یہ ڈیفینیشن ہے کہ کیمیکلی ایس آل گلیسرول can be defined as ایسٹرز اور فیٹی ایسرڈ اور الکوہل مطلب کہ جو ہمارے پاس ایسٹرز اور فیٹی ایسرڈ اور الکوہل ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس گلیسرول کہلاتے ہیں اچھا جی سٹوڈنٹس آگے ہمارے پاس ایسٹر کے ایسٹر کیا ہوتا تو اس کی دیفینیشن یہ ہے ایسٹر ایک ایسا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو کہ کیمیکل ریاکشن کے ریزلٹ کے طور پر جب ہمارے پاس الکوہل ایسٹر کے ساتھ کرتی ہے تب ہمارے پاس ایسٹر پرڈیوز ہوتا ہے اور ایک وارٹر کا ملیکیول بھی ریلیز ہوتا ہے مطلب کہ جب ہمارے پاس الکوہل ایسٹر کے ساتھ ریاکٹ کرے گی تو ہمارے پاس ایسٹر پرڈیوز ہوگا اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک وارٹر کا ملیکیول بھی ریلیز ہوگا ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے یہ ایکشن مطلب کہ الکوہل اور ایسٹر ایسٹر کو پرڈیوز کرتی ہیں الکوہل کا آپ کو پتہ ہے فارمولا ہوتا ہے سی ٹو ایچ فائف او ایچ اور ایسر ہمارے پاس کوئی بھی ہو سکتی تو ایدھر ہم نے لیئے ایسٹی کیسرٹ ٹھیک ہے تو اس کا فارمولا ہوتا ہے ایچ ڈبل او ٹھیک ہے ایچ ڈبل او سی سی ایچ تھری ٹھیک ہے یہ ایسٹی کیسرٹ کا فارمولا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب اپنی دونوں کا ریاکشن کرنا ہے تو آپ نے جو الکوہل کے انڈ والا او ایچ ہے اور ایسٹی کیسرٹ کے شروع والا جو ایچ ہے اس کو ریلیز کروا کے آپ نے وارٹر ملکیل بنا دینا اور جو باقی بچے گا وہ ہمارے پاس ایسٹر کلاتا ہے جس طرح کے ایسٹر کا فارمولا بنے گا سی ٹو ایچ فائف او سی او سی ایچ تری اور ہمارے پاس ایک وارٹر کا ملکیل ریلیز ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بن گئے ایسٹر کا فارمولا کے ایسٹر اس طرح پروڈیوس ہو جب ہمارے ہمارے پاس الکوہل اور ایسٹر ریاکٹ کر رہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے پڑھنا ہے کہ جو ہمارے پاس او ایچ کو ریلیز کرنا ہے اور ایسٹر میں سے اپنے ایچ کو ریلیز کرنا ہے وہی بات انہوں نے آگے بتائی ہوئی ہے کہ او ایچ is released from الکوہل او ایچ ریلیز ہوتا ہے الکوہل سے ایچ فروم ایسٹر اور ایچ ریلیز ہوتا ہے ایسٹر سے ایچ اینڈ او ایچ ملکے ہمارے پاس ملکے ہمارے پاس water molecule بنا دیتے ہیں آگے ہمارے پاس ہے موسٹ وائیڈ سپریڈ آسائل گلیسٹر رول کے سب سے جو ایمپورٹن آسائل گلیسٹر رول کونسا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ موسٹ وائیڈ سپریڈ آسائل گلیسٹر رول is try asyl glicerol ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو موسٹ وائیڈ سپریڈ آسائل گلیسٹر رول تھا تھا وہ ہوتا ہے try asyl گلیسٹر الل ڈیٹ 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 ڈ ہمارے پاس ایسائل گلیسٹرول کیا ہوتے ہیں ان کی ڈیفنیشن کیا ہوتی ایسٹر کس طرح پرڈیس ہوتا آگے ہم نے پڑھنی ہے فیٹی ایسٹر جو کہ ہمارے پاس ایسائل گلیسٹرول میں سب سے امپورٹنٹ ٹوپک ہے ٹھیک ہے فیٹی ایسٹر میں پہلا پوئنٹ یہ ہے کہ فیٹی ایسٹر کونٹین ایون نمبر سی ٹو سی تھرٹی آف کاربنز ایٹمز انسٹریڈ چین مطلب کہ ایون نمبر کا وہ ہوتا ہے ایون نمبر وہ ہوتے ہیں جو کوٹو کا ٹیبل میں آتے ہوں ٹھیک ہے تو ان کے پاس ایسے کاربنز کی چین ہوتی ہیں جن میں جو شروع ہوتی سی ٹو سی شروع ہوتی اور سی تھرٹی پہ ختم ہوتے تھے کہنا کہ ان میں ایون کاربنز ایڈ ہوتے ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ فیٹی ایسٹر کے پاس ایسٹر ایسٹر کوسی ایڈی گروپ کو avatar بھی کہتے تھے اللہ میں بند ہے کے ان میں فائٹی ایسٹر کیسے کے ایسٹر کیلئے ہوتے ہیں لیکن پولٹھ میں ک powers نے کہا ہے برانچڈ اینڈ کیا ہوتا ہے کہ جو یہ فیٹی ایسٹ ہوتے ہیں برانچ میں ہوتے ہیں آگے ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا ملٹنگ پوائنٹ انکریز ہوتا ہے مطلب کہ جیسے جیسے کاربن کی جو چینز ہیں وہ انکریز ہوتے ہیں کہ ویسے جو فیٹی ایسٹ کا ملٹنگ پوائنٹ ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا فیٹی ایک ہوتے ہیں دوسرا بیو ٹائرک ایسٹ سب سے پہلے ہمیںsprانگ پوائنٹ اس نظران ھوڈ ہوتا ہے ملٹنگ پونٹ کے ملٹنگ پونٹ کی بارتا ہے کہ ملٹنگ پونٹ پونٹ کhesyd 72.1 سینٹی گریٹ ٹھیک ہے تو ہمارے پہلے پاس ملٹنگ پونٹ ہوتا ہے 63 اور جبکہ بیو ٹائریک کا ہوتا ہے مائنس 8 ڈگری سینٹیگری ٹھیک ہے اب ہم نے آگے ہمارے پر سے بہت ہی وی آئی پی شوٹ کوچن ہے کہ ہم نے ڈیفرینس کرنا ہے فیٹس میں اور اویلز میں وہ ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں اچھا ہی سٹوڈنٹس یہ ہے ہمارے پر فیٹس اور اویلز میں ڈیفرینس اگر فیٹس کے بات کی جائے تو ان کے پاس ہوتے ہیں سیچورٹی فیٹی ایسر جبکہ ہمارے پر اویلز کے پاس ہوتے ہیں انسیچورٹی فیٹی ایسر ٹھیک ہے آگے جو ہمارے پر فیٹس ہوتی ہیں وہ سولیڈ ہوتی ہیں ایٹ روم ٹمپریچر کے وہ روم ٹمپریچر میں سولیڈ ہوں گی جبکہ جو اویلز ہوتی ہیں وہ لکویڈ ہوتی ہیں ایٹ روم ٹمپریچر آگے یہ ہے کہ اٹس سورسیز اینیملز ہمیں اینیملز سے حاصل ہوتے ہیں فیٹس جبکہ اویلز کیا ہے اٹس سورسیز پلانٹ تھی ہمیں پلانٹ سے حاصل ہوتے ہیں آگے فیرس کی اگزمپل ہمارے پاس ہے بٹر اور جو ہمارے پر اویل ہیں ان کی اگزمپل ہے مسترڈ اویل پالم اویل ای تی سی آگے ہمارے پاس ہے نوٹ فیرس انڈ اویلز آر لائٹر دین وارٹر جو ہمارے پاس فیرس انڈ اویلز ہوتے ہیں وہ پانی کی نسبت لائٹ ہوتے ہیں اور ان کی جو سپیسوک گریوٹی ہوتی ہے وہ 0.8 ہوتی ٹھیک ہے آگے ہم نے پڑھنا ہے ٹرائی گلیسرائیڈز کا سٹرکچرز اگر ٹرائی گلیسرائیڈز ہمارے پاس کس طرح بنتے ہیں اچھا جیسٹوڈنٹس آگے ہمارے پاس ہے ٹرائی ایسائل گلیسرول تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تین فیٹی ایسائل گلیسرول آپس میں ریاکشن کروا کے ہمارے پر ٹرائی ایسائل گلیسرول کو بناتی ہیں تو اگر فیٹی ملا Melbourne اک試 какروحر اس دن کو انouverہل رולם היفتگích یہ تین فیٹی ایسائل پاس رحملہ ان میں استعمال عبts پر ایسائل معلی رحمہ قبل انہوں نے ہے جسے اب پاس رحمہ قبل انہوں نے آپ کو ایک کر رحمہ کی ضرورها کی طرف جس میں رحمہ قبل کہ Gewده سٹرپیا – اور کمیدر باندھابی ہفیفته حضر اور انہوں سے خونہ بحان آگے کہ ہر ذجب ہن کو ہے پاس رحمہ ملے پاس پاس رحمہ ہے سٹرپیا رحمے پاس رحمہ حضوش رحمہ حضر اکر اڈ secured اس کے درمیان ہم نے اپنے دبل بونڈ لگانا ہے ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا کہ انزائم کی بیزنٹ میں یہ ایکشن کریں گے تو کیا ہوگا جہاں میں نے گول سرکل لگائیں اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ آپ نے فیٹی ایسرز میں سے او ایچکور گلیسٹرول میں سے ایچکور لیز کر کے آپ نے تین وارٹر ملکول بنا رہے ہیں وہ مطلب کہ تین وارٹر کے ملکول آپ نے سائٹ پہ لکھ دینے اور باقی جو بچے گا وہ ہمارے پر باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی کوئی بھی چینجنگ نہیں آئی ہے تو آپ نے اسی طرح لکھ دینے ہیں اور یہ آپ کا جو ہے اگر آپ کو یہ لونگ کوشن آ جاتا ہے تو آپ نے سارا کچھ ایسے لکھے آپ نے یہ سٹرکچرز منا دینے ہیں اور آپ نے اسٹرکچرز کو آپ کی مرضی آپ نے بڑا منا نہیں ہے بس میں نے ایک آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا بڑا کر کے منایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آجے اوکے جی